اسلام علیکم یہ بہت فائدہ مند ہوں گی نارمل روٹین میں بھی اور امتحانات کے دوران بھی دیکھئے یہ چیز سمجھنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں چاہے آپ کسی بھی قسم کے سٹوڈنٹس ہیں یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر سٹوڈنٹ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے تیاری کرنے کا اور اپنا ایک ٹائم ہوتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو جاتے ہیں صبح جلدی ٹائم پہ اٹھ کے مسلے پہ آ جاتے ہیں اور صبح کی نماز ٹائم پہ پڑھنے کے بعد اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں ایک یہ سٹوڈنٹس ہے جو کہ صبح صبح اپنی تیاری شروع کر دیتے ہیں اور دوسری جو قسم ہے سٹوڈنٹس کی یہ وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ آفٹرنون میں یعنی دو اڑھائی تین بجے کے بعد اپنی پڑھائی شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے اور رات کو بارہ ایک بجے تک پڑھتے رہتے ہیں جبکہ تیسرے وہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ مغرب کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تیاری کرنے کے لیے اور ساری رات پڑھتے ہیں اور صبح کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھ کے دن میں سو جاتے ہیں ہر کسی کا اپنا ایک ٹائم ہے اور جن جن سٹوڈنٹس کی جو بھی ٹائمنگ ہے ان میں ان کو تیاری بھی ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی عادت بنی ہوئی ہے لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے کہ آپ جس طریقے سے تیاری کر رہے ہوں آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہو اور آپ کو چیزیں بھی یاد ہو رہی ہوگی یقینا لیکن جو چیز میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ٹپس آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تو جتنا اب آپ کو تیار ہو رہا ہے ان ٹپس پہ عمل کرنے کے بعد اس سے زیادہ آپ تیاری کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ نے صبح صبح اٹھ کے بکس اٹھا لی تیاری شروع کر دی اب کچھ سٹوڈنٹس کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب بک پکڑ کے بیٹھ گئے تو پھر بیٹھے ہوئے ہیں سارا دن ان کو نہیں پتا بھئی دو گھنٹے گزر گئے تین چار پانچ گھنٹے وہ اپنا بیٹھ کے ٹک کے بیٹھ کے پڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پانچ چھ گھنٹے کے بعد جیسے ہی ان کو مطلب وہ پڑھائی سے فارق ہوتے ہیں اور وہ تھوڑا ریسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ غلطی مت کیجئے کہ چار سے پانچ گھنٹے یا اس سے زیادہ یعنی کہ سارا دن بیٹھے رہے ہیں بھی امتحان سر پہ ہیں سارا دن بیٹھ کی تیاری کریں ایسی غلطی مت کیجئے دیکھئے آپ جب پڑھ رہے ہیں جب آپ نے پڑھائی شروع کی تو ایک گھنٹے کے بعد یا ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ لے لیجئے پانی پی لیجئے تھوڑا سا پانچ دس منٹ کا ریسٹ لینے کے بعد پھر آپ اس کے بعد تیاری کیجئے اب میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں اب فرض کریں آپ کی کلاس میں آپ کے سکول یا کالج میں آپ کے کچھ ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کی بہت فیوریٹ ہوتے ہیں اور ان ٹیچرز میں وہ ٹیچرز زیادہ تر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو پڑھائی کے دوران کوئی نہ کوئی مزاگ کرتے رہتے ہیں آپ کے ساتھ تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بھی کرتے رہتے ہیں کلاس میں جس کی وجہ سے آپ کلاس میں خوش رہتے ہیں اور وہ ٹیچرز آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ کیوں اور ان کی بات بھی آپ کو سمجھ میں آتی ہے ان کا جو ٹاپک وہ بھی آپ کو کلیر ہو جاتا ہے اب یہ وہ ایکسپیرینسڈ ٹیچرز ہیں جن کو پیتا ہے کہ انسانی ذہن کی ایک کیپیسٹی ہے عمر کے ساتھ صدفرض کریں اگر اٹھارہ انیس سال کا سٹوڈنٹ ہے تو اس کے ذہن کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صرف تیس سے پینتیس منٹ تک فوکس رکھ سکتا ہے پڑھائی کرنے میں تیس سے پینتیس منٹ کے بعد یہ سائنس بھی ثابت کر چکی ہے اس کے بعد اس کا دھیان کہیں نہ کہیں بھٹکتا رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ ذہن کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ آل دا ٹائم ایک ہی جگہ پہ وہ فوکس کر سکے اسی طرح اگر بچوں کی بات کی جائے تو ان کی جو کیپیسٹی ہے فوکس کرنے کی وہ ایٹ اٹھائم چار سے پانچ منٹ یا میکسیمم پانچ سے دس منٹ اس کے بعد لازمی اگر ان کے ساتھ کوئی بات نہ کی جائے اگر وہ کیوں اور بات نہ کریں پڑھائی سے ہٹ کے تو وہ فوکس نہیں کر پاتے سائنس بھی یہی ثابت کر چکی ہے اس لیے کچھ آپ کے جو فیورٹ ٹیچرز ہیں وہ آپ کو پڑھانے کے دوران ہر دس سے پندرہ منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی مزاق کر دیتے ہیں جس وجہ سے آپ تھوڑا فریش ہو جاتے ہیں آپ کو وہ ٹیچرز اچھے بھی لگتے ہیں اور ان کا ٹاپک بھی آپ کو کلیر کیونکہ ان کو پیتا ہے کہ آپ آل دا ٹائم جو آپ کا لیکچر ٹائم ہے آدھے گھنٹے کا یا پونے گھنٹے کا یا ایک گھنٹے کا لیکچر جو ہوتا ہے اس میں آپ آل دا ٹائم آپ فوکس نہیں کر سکتے تو وہ آپ کو وقتن فوقتن پندرہ بیس منٹ کے بعد آپ کو کوئی مزاق کر دیتے ہیں کوئی ایسا مطلب فنی بات کر دیتے ہیں جس سے آپ مطلب ہستے ہیں آپ تھوڑا سا فریش ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کو چیزیں جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں تو میں اب وہی بات کر رہا ہوں کہ یار آپ کا جو بھی ٹائم ہے صبح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے آفٹر نون میں یا رات میں پڑھتے ہیں کہ جب آپ بک پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو آل دا ٹائم اس کو پڑھتے مت جائیے اس سے ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے آپ کا فوکس بھی جتنا وقت بڑھتا چلا جاتا ہے فوکس بھی آپ کا ہرتا چلا جاتا ہے اور چیزیں آپ کو صحیح طریقے سے یعنی کہ جتنی یاد ہونی ہوتی ہیں اتنی تھکاوٹ کی وجہ سے یاد نہیں رہتی لیکن اگر آپ وقفے وقفے کے ساتھ ہر ڈیڑ دو گھنٹے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ کر لیں پانی پی لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اپنے پڑھائی شروع کریں تو اس طرح آپ کا ذہن بھی فریش رہے گا آپ کو چیزیں آسانی سے یاد رہیں گی آپ کو ذہنی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی اور اس وجہ سے کبھی کبھی آپ کے سر میں درد بھی پڑ جاتا ہوگا جو آپ کو مطلب کبھی آپ نے نوٹس نہیں کیا ہوگا کہ بھئی کس وجہ سے پڑ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ جب آپ پریشر ڈالتے ہیں ذہن میں چیزیں آپ کو یاد تو ہو جاتی ہیں ایسی صورتحال میں جلدی بھول جاتی ہیں تو اس طریقے کو کافی سرے سٹوڈنٹس ہو سکتا ہے اس پر عمل کر رہے ہوں اگر نہیں کر رہے تو اس پر لازمی عمل کر کے دیکھئے کہ پڑھائی کے دوران ہر آدھے پونے گھنٹے یا گھنٹے کے بعد پانچ سے دس منٹ کا ریسٹ لے لیجئے تھوڑا سا آرام کر لیجئے پانی پی لیجئے تھوڑا سا گھوم لیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر سے اپنی پڑھائی شروع کیجئے تو اس طرح آپ کی جو سٹیڈیز ہیں وہ بہتر چلیں گے اور وہ سٹوڈنٹس جو کہ پورا دن بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں وہ بھی جب چار پانچ گھنٹے گزر جائیں اس کے بعد فرض کر اگر آپ بارہ بجے تک پڑھتے ہیں ایک بجے تک پڑھتے ہیں دن میں تو ایک بجے کے بعد یا ساڑھے بارہ بجے کے بعد بکس رکھ دیجئے ایک ڈیٹھ گھنٹہ تھوڑا سا نیپ لے لیجئے تھوڑا سو لیجئے اس کے بعد پھر فریش ہو کے نماز پڑھ کے پھر اپنی بک اٹھا کے آپ سٹیڈی کر سکتے ہیں یعنی کہ کیاد رہ سکتی ہیں مزید اگر آپ کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو یار لازمی شیئر کر دو تاکہ سٹیڈنٹس سے یہ انفرمیشن پہنچ سکے اور ان دنوں میں جب پیپرز مطلب سر پہ ہیں کچھ سٹیڈنٹس ایسے ہی اپنے اوپر پریشر لے لیتے ہیں مجھے یہ نہیں آتا مجھے وہ نہیں آتا یار سب سے پہلے تو آپ پریشان مت ہوں اپنے اوپر یہ جو آپ نے برڈن لیا ہوا ہے نا کہ بھائی پیپرز ہیں کیا ہوگا اس کو ختم کر لیجئے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ ٹارگٹس بنا کے تیاری کیجئے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اس کو بھی دیکھ لیجئے اس طرح اگر آپ تیاری کرتے ہیں تو آپ کو ذہنی دباؤ بھی نہیں ہوگا چیزیں جلدی یاد ہو جائیں گے اور زیادہ دیر تک یاد رہیں گی so thank you so much for watching اللہ حافظ